اگر کوئی بھی ڈاکٹر مجھے سن رہا ہے تو پلیز انسٹا پہ آئیے پلیز مجھے بتائیے کہ یہ ایپیسوڈ کیا تھا میں آپ کو ایکسپین کروں گا مصطفیٰ جی کیا کر رہے ہو وی لاغ بنا رہا ہوں وی لاغ نہیں ہوتا وی لاغ ہوتا اچھا جی نائٹ کیوں نہ کرو بٹے اللہ آپ اٹھیں نیچے آئے نیچے آئے کیا کرو نیچے آکے کھلنے میرے ساتھ کیا کرکٹ چون تنگ کر رہے ہیں تنگ تو نہیں کر رہا تنگ کر رہے ہیں نہیں وی لاغ کیوں بنا رہے ہو وی لاغ آپ کو پتا ہے وی لاغ نہیں ہوتا پھر بھی آپ وی لاغ کہ رہی جا رہے ہو it's vlog وی لاغ ہوتا ہے مصطفا put your plate on the table نہیں چلیں رکھیں ٹیبل کی اوپر اس ٹیبل پر رکھ لیں اس ٹیبل پر رکھ لیں اس کو آگے کر لیں چلیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں بول دوں ہاں نہیں بول دیں تینکیو سو مچ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کھونڈ 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 بوش نہیں یا میں بھی رافے کو لے کے جا رہا ہوں کھون پہ ڈاکٹر کے پاس اس کی ٹانک آج اپوائنٹمنٹ ہے نا اس کی چلیں جی ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر پہ اور آپ کی دعاوں کی بہت اشد ضرورت ہے اور ارثوپیڈک سرجن کو دکھانا ہے وہ بتائیں گے کہ ایمرائے کروانا ہے یا نہیں کروانا ایمرائے ابھی نہیں ہونا ہم گنا گیٹ دے ویلچیر اسلام علیکم ویلچیر وہ اس گاڑی میں بائٹ فالی رام سے 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 وہ کر لیتے ہیں بیٹا آپ نیچے اچھا مجھے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنی پڑی گی رافے صاحب نہیں مل رہے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ دوسری طرف ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پارکنگ آپ نے کئی اور دی بھی ہے اگر پیشنٹ ایمرجنسی میں ہے تو کیا کرے بندہ وہ لے گئے ویلچیر اندر اور وہ مجھے ملنی رہا ہیلو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا مجھے ملنی رہے تھے آپ کو نہیں بتا رہا نہیں میں سمجھا اس طرف ہے نا کیونکہ مین او پی ڈی اس طرف ہے رافے کیا وائٹمینز کے ٹیسٹ ہونے لگے ہیں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے دی ہیں رافے کو وہ ہونے ہیں یہ ادھر لے آئے ہیں ویلچیر لے آئے ہیں چلے جی ٹیسٹ ہونے لگے ہیں آپ کے کیا ہوا کیا کر رہے ہو ادھر میری طرف دیکھیں آپ ہاں بس آپ ادھر نہیں دیکھنا میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا کب انجیکشن لگایا یا نہیں انجیکشن ہے بھی نہیں چھوڑا ہاں ہاتھ زرہ پیچھے رکھیں آپ اپنا ہاتھ چھوڑ دو نا ادھر دیکھو ادھر میری طرف دیکھو ابھی نہیں لگا ابھی وہ لگا رہے ہیں ٹیپ لگا رہے ہیں ابھی نہیں لگا میں بتاتا ہوں آپ کو کب لگے گا سکن نہ کھنچیں سکن چھوڑ دیں آپ یہاں سے پوشکا دے باجی واہ آج تو یاد کمال کر دی آپ یہ ڈاکٹر نے لگایا ہے رافی کو اس کو کہتے ہیں نی ایم موبلائزر یہ اس لئے لگایا ہے تاکہ رافی کی جو نی ہے وہ بیڑھ نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ دی دیکھتا ہوں سو گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا بسکری رافی کو رات کا ٹائم تھا ہم لوگ اوپر گئے ہیں سونے کے لئے رافی اور واسے کھیل رہے تھے تو رافی نے واسے کو پکڑا واسے نے چھڑوانے کے لئے کک ماری وہ کک لگی اس کی لیفٹ لگ کے اوپر جو نی ہے اس کی جس کو پیٹلہ کہتے ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا میں موبائل پہ کچھ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ ڈسلوکیٹ ہوئی ہے جب رافی کی مجھے آوازیں آنا شروع ہی ہیں اس حق مجھے پتا کہ اس کی نی ڈسلوکیٹ ہو گیا میں فوراں اٹھا تو یہ اس کی نی پہلے بھی ڈسلوکیٹ ہوئی تھی اور ٹویسٹ ہوا تھا اس کا پیر اور اس کے بعد نی ڈسلوکیٹ ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور سوہ سال کچھ نہیں ہوا ہی اس بین پلین کرکٹ دو تین مہینے سے کرکٹ کھل رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہوا اس کے ساتھ تو اب یہ ٹانگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا اچھا پچھلی بار تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور ڈاکٹر کے اسسسٹنٹ نے ٹانگ سیدھی کر کے نی کو واپس اپنی جگہ پہ وہ لے آئے تھے اس کو وہ چیز یاد تھی اور اس نے اسی طرح سے کیا بہت اس نے بریولی ری ایکٹ کیا اور اس نے اپنی نی کو دوبارہ سے سیدھا کر گیا میں کہاں پہ جو ہے وہ گھبرا گیا اور شوق ہو گیا اور بلکل ہرپلس ہو گیا وہ جگہ وہ تھی جہاں پہ جیسے اس نے اپنی نی کو جو ہے وہ ٹھیک کیا ری لوکیٹ کیا اس کے فوراں بعد اس کی جو سپیچ تھی اس میں پرابلم آنا شروع ہو گئی بول نہیں پا رہا تھا یہ شروع میں تو ریکٹ نائز بھی نہیں کر رہا تھا انسٹرکشنز فالو نہیں کر رہا تھا اس کو میں بلا رہا تھا میں کہہ رہا تھا عبدالعافی نیچے دیکھ رہا تھا اور میں بار بار اس کو بلا رہا تھا میں بار بار کہہ رہا تھا عبدالعافی 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 لیکن میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا دیکھتا تھا کچھ چھے سات سیکنڈز کے بعد میری طرف دیکھتا تھا اور مجھے لک رہا تھا مجھے پتا چل رہا تھا کہ ابھی یہ بچہ نارمل نہیں ہے اس وقت تو اس وقت جو انسان فیل کرتا ہے نا کہ میں کتنا ہلپلس ہوں کہ اب یار یہ میرے اختیار میں کچھ نہیں رہ گیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ you can't do anything اس وقت اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے اشارہ کیا مصطحہ کی طرف میں نے کہا یہ کون ہے اس نے ایسے کر کے مصطحہ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ بھا 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 بھائی نہیں بولا جارا تھا پھر واسع کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا یہ کون ہے تب بھی اس نے کہا بھا 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 کر کے تو لٹرلی میں اٹھا اور میری آنکھوں سے آنسو جو اینہ ہو جاری ہو گئے میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا پھر میں آکے اس کے پاس بیٹھا میں نے ابو کو اٹھایا میں نے بھائی کو اٹھایا امی کو بولا تو everybody came upstairs الحمدللہ سب اوپر آئے اور لیکن مجھے ہی صرف سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس سے میں نے پوچھا کہ واسع کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے اس نے کہا مصطفیہ واسع کو اس نے مصطفیہ کہا ہے اور مصطفیہ کو واسع کہہ رہا تھا recognize نہیں کر رہا تھا پھر hospital چلے گئے hospital جا کے بھی ڈاکٹر کی instruction کو follow نہیں کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا almost صبح کا ٹائم تھا اور آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم emergency میں duty ڈاکٹرز ہوتے ہیں کچھ specialist تو ہوتا ہے نہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ neuro physician کو دکھائیں بٹ گھر آنے کے بعد تین چار گھنٹے گزنے کے بعد ہی was absolutely fine recover ہو گیا لیکن مجھے answer ابھی تک نہیں مل سکا کہ چوٹ اس کو لگی اس کی need dislocate ہوئی اور need dislocate ہونے کے بعد اس نے دوبارہ سے اس کو relocate کر کے اس نے ٹھیک کر لیا اس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاک میں چلا گیا بچہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا یہ بچہ شاک میں چلا گیا ہے اگر شاک میں چلا گیا ہے بچہ تو کس طرح کا یہ شاک تھا شاک کی تو میں نے جو definition پڑی ہے یا میں نے جو دیکھا ہے شاک کے مطلق وہ تو کوئی بہت بڑی کوئی injury ہو جائے کوئی accident ہو جائے کوئی کچھ ہو جائے تو اس کے بعد بندہ شاک میں جاتا ہے یہ شاک کی طرح تھا نہیں کچھ آج یہ اپنا آج تو نہیں خیر فرائیڈے کو میں orthopedic surgeon کے پاس اس کو لے گیا ہوں انہوں نے بھی مجھ سے یہ question کیا کہ اس کا سر تو نہیں لگا زمین پہ میں نے کہا نہیں جی اس کا سر نہیں لگا زمین پہ پھر اس کے بعد وہ چپ کر گئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ جو شاک ہوتا ہے یہ تو بڑا لیتل ہوتا ہے میں نے تو یہ سنے کہ بہت لیتل ہوتا ہے شاک اور اس میں بلکل انسان جو ہے وہ اس کا blood flow جو ہے وہ وائٹل آرگنز کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ بلکل کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن یہ تو موو بھی کر رہا تھا سارا کچھ کر رہا تھا چل رہا تھا پھر رہا تھا بڑ صرف speech میں problem تھا اور شروع میں recognize نہیں کیا اس نے دو تین منٹ لیکن اس کے بعد recognize کرنا شروع ہو گیا تھا instructions کو follow نہیں کر رہا تھا تو کوئی بھی اس وقت مجھے اگر ڈاکٹر سن رہا ہے پلیز میرے میں نے اپنا instagram کا لنک دیا ہوا ہے message میں بھی اور description میں بھی اگر کوئی بھی ڈاکٹر مجھے سن رہا ہے تو please insta پہ آئیے please مجھے بتائیے کہ یہ episode کیا تھا میں آپ کو explain کروں گا تو یہ کس طرح سے کیا ہوا اس بچے کے ساتھ تو میں پوچھنا چاہوں اس کا جواب میں ڈھونڈنا چاہوں ڈاکٹر سے بھی میں پوچھوں گا neuro physician کو بھی ملوں گا اور ان سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا episode تھا اور کس طرح کا تھا تو اگر تو کوئی ڈاکٹر سن رہے ہیں تو please مجھے بتائیے کہ یہ کیا تھا مجھے بتائیے کہ